یہ سچ ہے کہ اٹل جی ہمارے بیچ نہیں رہے یہ سچ ہوتے ہوئے بھی یہ حساس نہیں ہو رہا ہے یہ حساس یہی ہو رہا ہے کہ آج بھی آدھنی اٹل جی ہم تب کے بیچ ہیں ان کے ویقتتو اور ان کی چھوی کا جہاں تک پرشن ہے جو بھی اٹل جی کو جانتا ہے اس ویقتتو اور ان کی اس چھوی سے وہ پرہاویت ہوا ہے اور یہ میں کہوں کہ اٹل جی کی چھوی آج بھی اٹل ہے اور آج بھی ابیشل ہے تو یہ کہنا بھی اٹشوی اکتیپون نہیں ہوگا شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ رائنیٹک شتر میں کام کرتے ہوئے اٹل جی دیش کے پردھان منتری بن گئے اور پردھان منتری بننے کے کارن ان کو یہ لوگ پریتا حاشل ہوئی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اٹل جی کو لوگ پریتا دیش کا پردھان منتری بننے کے کارنہ حاشل نہیں ہوئی ہے وہ کیول کسی بھی رائنیٹک اور ساماجی شتر میں دی کام کرتے رہتے ہیں تو ویسے ہی وہ لوگ پری ہوتے ہیں جیسے کی بھارت کا پردھان منتری بننے کے بعد وہ لوگ پری ہیں شاید دیش میں ایسا کوئی یوک نہیں ہوا آزاد بھارت کے پردھم پردھان منتری کد دعور نیتا پنڈی زوہر لال جی نیہرو جب ان کی 35-40 سال کی عمر تھی اسی سمجھ یہ پہچان لیا تھا یہ ویقتی بھارت کے بھوشی کا پردھان منتری ہے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد بھارت کے اتحاس میں رائنیٹک شتر میں کام کرنے والے کسی بھی یوک کو یہ سو بھاگے پرابت نہیں ہوا ہوگا کہ دیش کے کسی قدعور نیتا نے سنسد میں اسے پہچان لیا ہو اور اس کے اندر پردھان منتری کی جھلک دیکھی ہو اور لگاتار 35-40 ورسوں تک یہ سارا ہندوستان ان کے اندر ایک پردھان منتری کی جھلک دیکھتا رہا ہے کوئی نہیں ہوا ہے اور پردھان منتری بننے کے بعد سب کو ساتھ لے کر جو چلنے کے ان کی کلہ ہے میں نے پہلی بار کسی سرکار نے وہ گڑھ بندھن کی سرکار کو کسلتا پوروک پانچ ورسوں تک کسی راج نیتا نے چلایا ہے تو فردے اٹل ویہاری بات پہ ہی نہیں چلایا ہے پہلے وہ نیتا رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی پوکھران پرکشن کی چرچہ کر رہے تھے مانا جاتا ہے کہ انتر راستی جگت میں یعنی کوئی بڑی گھٹنا ہونی ہوتی ہے تو سی آئیے کو اس کی بھنک مل جاتی ہے اس کی زانکاری ہو جاتی ہے لیکن پوکھران ویسوٹ ہو گیا اور سی آئیے کو اس کی بھنک تک نہیں لگنی پہے کارگیل کی یدھ کی بیڑی ہم چرچہ کریں تو کارگیل کی یدھ کے وستار میں نہ جاتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا ان کے نترت میں یدھ کے میدان میں بھی ہم نے ویجائے حاصل کی اور کوٹ نیٹ کے میدان میں بھی ہم نے ویجائے حاصل کی دونوں میں ویجائے حاصل کی ان کی سادگی ان کی کالپنک شمتہ ان کی وقت تو شمتہ اس سب کی بہت وستار میں جا کر چرچہ کرتے ہوئے میں اپنے جیون کی ایک گھڑنا جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی چرچہ کرنا شاہوں گا ان کے ساتھ جانبے میں میں اتنا پردیش کا شکشہ منتری جی کو آپ میرے اپلیکیشن ہمارے پراتھنا پتھر پر لکھ دی 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 کہ ہمارے اس کام کو کر دیں انہوں نے لکھ دیا اور وہ وقت اپنا پراتھنا پتھر لے کر آئے میرے پاس میں نے آدیش اس پر کر دیا آدیش نرگت ہونے میں ایک دس دن بھارہ دن کا سائد بھی لنبا ہوا یا کن کارنوں سے رکا میں نہیں کہہ سکتا ہوں پھر وہ سجن اٹل جی کے پاس پہنچے کہیں میرا کام نہیں ہوا آپ پھر سے لکھ دی 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 انہوں نے کہا بھائی میں نے ایک بار لکھ دیا میں بار بار نہیں لکھوں گا مت لکھوائی لیکن بہت جد کیا انہوں نے توٹل جی نے ان کے پراتھنا پتھ پر لکھا اب بھی لنب کے ہی کارن کیجے اب بھی لنب کے ہی کارن کیجے تورت کپین پربو آیا سو دی جے بہت کچھ تھا میں نے پھر ٹیلی فون کر کے کہا کہ اٹل جی آپ کے آشروات سے میں نے پہلے ہی کام کر دیا تھا ویقتی تو کتنا مہان تھا اس کی بار بار چرچہ کرنے کی کوئی یوروٹ نہیں ہے ہر ویقتی کو اس کا احساس ہے اور آج سارا دیش ہی نہیں بلکہ ویقتی ویقت راستی ہستی تھے جو لوگ بھی ان کے ویقتیتوں سے پرچیتے ہیں بھی ایک سامان میں کار کرتا ہونے کے ناتے میں ہردے کی گہرائیوں سے ان کے پر تیسر دھنجلیا ریپیٹ کرتا ہوں یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے